السلام علیکم یورز میں ہوں عدیل مبدون قاسمی اور آج ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر تیس تک کا ترجمہ پڑھیں گے اور سنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل قرآن شریف پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف اے لوگو اپنے رب کو پوجھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پریزگاری ملے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اترا تو اسے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لئے جان بوچھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو دھرو اس آگ سے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لئے اور خوشخبری دیر انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہر روان جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لئے ان باغوں میں ستری بی بیاں ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بہتروں کو اس سے گمرا کرتا ہے بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمرا کرتا ہے جو بے حکوم ہیں وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف استوہ قصد فرمایا تو ٹھیک ساتھ آسمان بنائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیا کرے گا اور ہم نے تجھے سراتے ہوئے تیری تذبیہ کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے صدق اللہ علیہ الزیم و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین